اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے شہیدہ کا عبد الرحمن نگینہ تھی جس کی جان زلہ بکر کی تحصیل کلور کورٹ سے آیا نگینہ کا مقدمہ خواہش تھی کہ سکھ سے جی لے بیٹیوں کے ہاتھ کر دے پی لے حویلی لکھا کا خرشید اور نصیب کا لکھا میرے سینے کبھی ٹھنڈ رہے گی اپنے دکھ بتانے آئی آپ بیٹی سنانے آئی میری کہانی میں جو میں نے کہا ہے وہ کر تحصیل کلور کورٹ زلہ بکر کے علاقے جنڈیاں والا کی نگینہ کا کیس درج ہوا پولیس فائل میں نگینہ کے ساتھ کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس کیس کا احوال تحصیل کلور کورٹ زلہ بکر بے واقع ہے جنڈاں والا اسی جنڈاں والا کا علاقہ ہے شہیدان اسی شہیدان کے اس گھر کے مکین ہیں عبد الرحمان اور اس کی بیوی نظیران بیوی جو اپنے چار بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے نگینہ جس کی عمر ہے پندرہ سال اس سے چھوٹی بیٹی ہے نو سالہ پھر ہے سات آٹھ سال کا فیصل اور سب سے چھوٹا ہے پانچ سالہ کامران یہ سب بچے ہیں اس گھرانے کی آن اور شان عبد الرحمان اپنے ہی علاقے میں محنت مزدوری کرتا اور گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے سادہ سی زندگی گزارنے والے اس شخص کی کسی سے کوئی انبن نہیں بس وہ چاہتا ہے عزت کی زندگی اور گھر کا سکو اسی علاقے میں اس کے گھر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں عبد الرحمان کے سسرالی چھبیس ستمبر دو ہزار گیارہ کی دوپہر ان کی بیٹی نگینہ نے آ کر اپنی نانی فتح خاتون کی فوتگی کی اطلاع دی جو بیمار تھی سب گھر والے یہ سنتے ہی ادھر روانہ ہو گئے جبکہ عبد الرحمان کی بڑی بیٹی نگینہ گھر میں ہی رہ گئی کیونکہ گھر کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ویسے بھی نگینہ اپنی نانی کے گھر سے دو دن بعد اپنے گھر آئی تھی نگینہ نے گھر والوں کے جانے کے بعد کھانا بنایا کھایا اور لیٹ گئی رات نو اور دس بجے کے درمیان کسی نے اسے نین سے جگانے کی کوشش کی اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے مو لپیٹے ہاتھ میں پسٹول لیے کوئی کھڑا تھا ایک غریب محنت کش کے گھر اس دن کون آیا تھا کوئی ڈاکو چور یا لٹیرا مگر عبد الرحمان کے گھر نہ تو زیور تھا اور نہ ہی دولت پھر آنے والے کا مقصد کیا تھا یہ نگینہ کو تھوڑی ہی دیر میں اندازہ ہو گیا آنے والے نے عبد الرحمان کے گھر میں موجود اس کی اکیلی بیٹی نگینہ کو پسٹول دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا وہ سہمی چارپائی پر لیٹی رہی بس یہی وہ وقت تھا جب اس لٹیرے نے نگینہ کی عزت کو تار تار کر دیا نگینہ پہلے تو جان کے خوف سے خاموش رہی بگر موقع ملتے ہی اس نے چیخ نہ چلانا شروع کر دیا اس کی چیخ و پکار سن کر وہاں موجود حوص کے مارے لٹے رینے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھر سے نکل جانے میں ہی اپنی آفیت جانی اسی دوران عبد الرحمن کے محلے دار وہاں جمع ہو چکے تھے انہوں نے نگینہ سے حال دریافت کیا تو انہیں پتا چلا کہ اکیلی ہونے کی وجہ سے نگینہ کے ساتھ زیادتی کی جا چکی ہے اس نے زیادتی کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں انہی کے علاقے کا لڑکا تھا رات کے اس پہر نگینہ کے پاس آنے اور اس کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنے والا یہ ہے انہی کے علاقے کا ناصر والد غلام قاسم ناصر اڈا شہیدہ میں آرتی کا کام کرتا ہے جبکہ اس کا والد غلام قاسم اس پی بھککر کے دفتر میں حوالدار کی حیثیت سے مال خانے میں تائیونات ہے ناصر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور تین بہنوں کا بھائی ہے اس کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے نہ اسر و رسوخ کی ایک پولیس اہلکار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے پولیس کا کوئی خوف نہیں تھا نگینہ کے گھر والوں کو جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعے کا پتا چلا تو وہ فوراں واپس گھر پہنچ گئے اب ایک طرف تھی ان کی سسکتی اور روتی ہوئی بیٹی نگینہ دوسری طرف تھا ان کی فوت ہونے والی والدہ اور ساس کا دکھ یہی نہیں تیسری طرف ان کا مو چڑا رہی تھی ان کی غربت اس واقعے کے اگلے دن ستائیس ستمبر دو ہزار گیارہ کو عبد الرحمان نے حمد کی اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعے کی شکایت لے کر تھانہ جنڈا والا پہنچ گیا تھانے میں شکایت ہونے پر پولیس کی جانب سے نگینہ کا میڈیکل کرانے اور واقعے کی صداقت کے لیے اسے رورل ہیلتھ سینٹر جنڈا والا لے جایا گیا اس وقت اسپتال میں موجود لیڈی ڈاکٹر رقیہ آسم نے نگینہ کا میڈیکل کرنے کے بعد ملزم پر تین سو سیتیس اور تین سو بتیس کی دفعات لگانے کی سفارش کی ان کے جسم پر جو تشدد کے نشانات ہیں وہ بھی ہم نے درچ کر لیے ان کے انٹرنال اور ایکسٹرنال سویفٹ لے لیے اور وہ کیمیکل احامین لاہور اور رابلپنڈی کو سیمن ڈیٹیکشن اور ڈی ایڈ ایڈی ٹیٹیکشن کے لیے بھی جوا دیئے گئے جو ان کی انجریز تھی ان کے پر ہمیں اس طرح ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے بعد واقعی کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی اور تفتیش بھی شروع کر دی گئی اس کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے شہیدہ کا عبد الرحمن نگینہ تھی جس کی جان زلہ بھکر کی تحصیل کلور کورٹ سے آیا نگینہ کا مقدمہ پولیس تھانہ جنڈے آوالا نے لیڈی ڈاکٹر کی سفارش کردہ دفعات تین سو تیس اور تین سو سنتیس کو نظر انداز کرتے ہوئے تازیرات پاکستان دفعہ تین سو چھتر کے تحت مقدمہ درج کیا پولیس کی جانب سے یہ قدم نامزد ہونے والے ملزم ناصر کو فائدہ دینے کے لیے اٹھایا گیا تھا کیونکہ وہ انہی کے ایک پیٹی بند بھائی کا بیٹا تھا صرف یہی نہیں بلکہ ایف آئی آر میں نامزد ہونے کے باوجود پولیس نے اسے گرفتار ہی نہ کیا جبکہ نگینہ کے گھر والے اپنی بیٹی کی عزت کا جنازہ نکلنے اور اپنی رسوائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر سسکتے اور بلدتے رہے یہ ہے نگینہ کا مامو زفر اقبال تفتیشی پولیس اہلکار نے نگینہ اور اس کے گھر والوں کی ایک نہ سنی جبکہ ناصر کو ابتدائی تفتیش میں ہی بے گناہ قرار دے کر اپنی اور اپنے پولیس اہلکار ساتھی غلام قاسم اور اس کے بیٹے کی جان چھڑا لی یہ تفتیشی ٹھیک ہی تو کہتا ہے اس نے رشوت نہیں لی صرف اپنے ساتھی پولیس اہلکار غلام قاسم کو اپنے ساتھ کام کرنے اور تعلقات کا فائدہ دیا ہے اب بلزم ناصر بھی اپنا موقف دیتے ہوئے کہتا ہے ناصر اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے جبکہ دوسری جانب سیمنٹ ڈیٹیکشن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ بھی جو کہ پوزیٹیو ہیں یہ تمام اکس ہیں ان رپورٹ کے جن کے ذریعے نگینہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق ہوتی ہے ابھی ان کی جو ہے پیمنٹ ڈیٹیکشن کی رپورٹ آ گئی ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن ڈی ایڈ ایڈ ڈیٹیکشن کی رپورٹ جو ہے وہ آویٹڈ ہے اب صرف ایک ہی رپورٹ کا انتظار ہے اور وہ ہے ڈی ایڈ ای رپورٹ جس کے آنے کے بعد ملزم کا یقینی طور پر تائین کیا جا سکے گا مگر گھر والے ناصر کا نام کیوں لے رہے ہیں کیا ان کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا وہ واقعی اس مکروف فیل کا مرتقب ہوا ہے نگینہ کا نانا جو پہلے ہی اپنی شری کے سفر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے رنجیدہ تھا اس کی تدفین کے روز اپنی نواسی کے بے آبرو ہونے پر نوحہ کا نا ہے ادھر ناصر کہتا ہے یہ انصاف کی متلاشی خاتون نگینہ کی والدہ نظیرہ بی بی ہے جس روز اس کی ماں دنیا سے گئی اسی روز اس کی نگینہ کو داغدار کر دیا گیا مگر ناصر کا نانا سلطان احمد اس مقدمہ نمبر دو سو پچیس کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے مجمع ناصر پہ گر آئے گا دو سو پچیس کو جھوٹا تے بے بنیاد اس لی ہر سر چیچے جازاں ہر جات ہے ہر قسم دی سبائی دیاننا سانو کیا رہا ہے اصول ممنبر دوز دفع داغ دیتے ہوئے کہ ایتھوں کی متیعہ جلیی انداز کھا دیتے ہوئے کہ اس لیے بی بلیاد کے سیاسی طور پر دباؤں پشر پر ہوں یہ ہے نگینہ جس پر ملزم اور اس کے گھر والوں کی جانب سے سیاسی دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے اسی انصاف کی تلاش میں علاقے کے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا جس کے بعد نگینہ کے والد کی جانب سے آئی جی پنجاب پولیس کو ایک درخواست ارسال کی گئی اس احتجاج کے نتیجے میں اس کیس میں ایک پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ اب اس کیس کی تفتیش کرائم برانچ سرگودہ کے سپرد کر دی گئی ہے اس پی موسیٰ کرائم برانچ سرگودہ کے افسران سے اپیل کرتا ہے کہ اس کیس کی تفتیش اماندار اور اہل افسران کے سپرد کی جائے تاکہ حقیقت جو بھی ہے کھل کر سامنے آئے اور ایک مظلوم متاثرہ لڑکی کو انصاف مل سکے فریک کے بعد دیکھئے خواہشتی کے سکھ سے جی لے بیٹیوں کے ہاتھ کر دے پی لے حویلی لکھا کا خرشید اور نصیب کا لکھا حویلی لکھا کے گاؤں اس پی بیالیس سمندری سے ایک کیس درج ہوا پولیس فائل میں کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں اسی گاؤں میں ہوئی ایک وارداد مگر اس میں تھا کس کا ہاتھ یہ گھر ہے خرشید کا خرشید ایک محنت کش ہے جو برسوں سے اسی گاؤں میں رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خرشید کی ہیں چھے بیٹیاں دو بیٹے مگر بیٹے ابھی قابل نہیں کمانے کے محنت مزدوری کر کے خرشید شام کو گھر آتا تھوڑے بہت پیسے لاتا اور اپنے گھر کو قسم پرسی کے عالم میں چلاتا تین بیٹیاں جوان ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر وہ فکر مند ہو جاتا ان کی شادی کیسے ہوگی یہی سوچ سوچ کر جی جلاتا مگر سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ آخر کیا کرے وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر بھی سکھ سے جی لے اور بیٹیوں کے ہاتھ ہو جائیں پی لے پھر اس نے مشورہ کیا اپنی بیوی سے اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کراچی چلے جانے کا اور بیٹیوں کی شادی کے لیے کچھ پیسہ بنانے کا ایک سال پہلے کراچی چلا گیا محنت کشکرشی اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کی ہو گئی عید اس کی تینوں بیٹیاں کراچی کے امیر گھرانوں میں کام کرتی رہی ان کا روز کا معمول تھا صفائی کرنا برطند ہونا سارا دن کام میں لگے رہنا اور سارا دن کی محنت کے بعد بس گھر آ کے سونا اس طرح ایک سال میں ہی اتنے پیسے جڑ گئے کہ خرشید اپنے گاؤں جا سکتا تھا اور بیٹیوں کی شادی کا بوجھ اٹھا سکتا تھا جاتے ہوئے ایک شفیق مالکن نے خرشید کی بیٹیوں کو شادی کے لیے کچھ سامان اور کپڑے دیئے اور سارا گھر واپس بیالیس ایس پی سمندری آ گیا ساری چیزیں لیے یہاں خرشید کی ملاقات ایک نرم دل زمیندار سے ہوئی جس نے خرشید کو زمین کا ایک ٹکڑا کاشت کی غرص سے دیا حاجی عرفان نے کہا کہ اس کی زمین میں کاشت کاری کر لے اور بال بچوں کا پیٹ بھر لے اپنی ٹیوویل کے پاس ہی حاجی عرفان نے دے دیا ایک چھوٹا سا کچھا گھر خرشید کو سر چھپانے کے لیے اور خرشید لگ گیا اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے خرشید نے اپنے رشتے داروں میں ہی بیٹیوں کی شادی کی بات چلائی اور ڈیڑھ ہی مہینے میں شادی ہونا تیہ پائی خرشید اور اس کی بیوی خوش تھے ان کی بیٹیوں کی شادی تیہ پا چکی تھی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس تھوڑے بہت وسائل بھی تھے مگر خرشید کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کا نصیب پھر سونے والا ہے آٹھ جنوری دو ہزار بارہ رات قریباً آٹھ بجے خرشید اور اس کے بیوی بچے سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ کچھ ڈاکووں نے اس کے گھر کی دیوار پاندی خرشید کی بیوی چار پائی پر بیٹھی تھی تھکی باندی اس نے ڈاکووں کو دیکھ کر شور مچانا چاہا تو انہوں نے اسلحہ سیدھا کر لیا اور خرشید کے سارے گھر کو ایک ہی کمرے میں بھر لیا ڈاکووں نے خرشید کو باندھا اور اس کی بیوی سے کہا کہ چائے اور کھانا بنائے خرشید کی بیوی خوف سے تھر تھر کامتے باورچی خانے میں گئی اور کھانا لے آئی اس نے کہا کہ دودھ نہ ہونے کے سبب کچھ چائے نہیں بنا سکتی ڈاکووں نے تہوے کی کر ڈالی فرمائش اور کہا کہ بچنے کی کوئی نہیں ہے گنجائش تہوہ بناو یا جان سے جاؤ جنم جلی نے تہوہ بنایا اور ڈاکووں کو پلایا خرشید کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی بجلی کا ایک کھمبا تھا جس پہ لگا تھا ٹرانس فارمر ڈاکو اس کھمبے پر چڑ گئے اور ٹرانس فارمر کو اتار کر تانبے کی تارے نکال لی خرشید اور اس کے بیوی بچے بیٹھے تھے دم سادھے ڈاکووں نے آرام سے کیا سارا کام اور پھر خرشید کے کمرے میں آگئے پانے آرام انہوں نے خرشید اور اس کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس کی بیٹیوں کا جہیز لوٹ کر فرار ہو گئے چھے آدمی آئے ہیں کان تو ننگ کے ان چھالا مار جتے ہیں دبا دب انہوں نے مشکہ بائیں دے لے ہیں انہوں نے سوٹکے تو انہوں نے چار سوٹے مارے ہیں اس تو بات جی انہوں نے ساری آیا ہے انہوں نے والدہ مہا درتے ہیں انہوں نے کمری چھوٹ پے گئے میرا برا حال تبانکے پیارے انہوں نے اندر ڈاکے دھتا ہے انہوں نے ساڑے میں آزیاتی انہوں نے نہیں کیتی میرے بچے راج کو چور آئیتے چھے چور تھی انہوں نے ہمارے جیس کا اسمان تینوں بینوں کا اسمان تھا وہ لے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے ابو کو میرے امی کو مارا کوٹا ہمیں مارا کوٹا ہے ہمارا صدبہ زیادتی ہوئی ہے تو ان کا مکہتے ہیں ہمارا انصاف ہونا چاہیے یہ گریب لوگ ہیں ہمارے ابو مکری میں ہیں ہمارا انصاف ہونا چاہیے اس کی بیوی بیٹیوں کی منت سماجت کسی کام نہ آئی ڈاکوں نے انہیں مارا پیٹا اور خرشید کے گھر سے اس کی بیٹیوں کا جہیز کا سامان نکال لیا وہ زیور اور سامان لے کر چلتے بنے اور خرشید بدھ بنا انہیں دیکھتا رہ گیا رات ایک بجے کے قریب ڈاکوں اس کے گھر سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد خرشید نے شور مچایا اور دینے لگا دوہائی کہ ڈاکوں لے گئے اس کی محنت کی کمائی میرے چھوٹی بین کو دیتے تھے پتہ نہیں کیا چیز تھی پھوڑی تھی کوئی دوہ دیتے تھے پھوڑی تھی پھوڑی تھی پھوڑی تھی کھڑی تھی پھوڑی تھی پھوڑی تھی ہمارا جیز کا سامان دے کر گیا ہے ہمارا کوٹا ہمارے ہمارے بھوڑ ہمارے ہمیں باند دیا تندرہ ہمیں ڈاک دیا تھا موسیقی کل رات تھے چھے آدمی تھے وہ رات کو تقریبا آٹھ وجہ ادھر آئے ہیں آٹھ وجہ سے لے کے تقریبا ساڑھے بارہ تک رہے ہیں تو یہ ادھر ملازم نے انہوں نے ادھر اس کا گھارہ تین بیٹھی ہیں اس کی شادی کی مینے دے انہوں نے تحریب تھی تو اندھر آگیا اندھر ان کا جاہیز کا سوان تھا تھوڑا زیور بھی بنایا ہوا تھا تو وہ سارا سمان بھی لے گئے ہیں دانے پہ رہے تھے پانچ چھے مند وہ لے گئے ہیں اس کے بعد ٹرانسفارمر پر باید لگا ہوا تھا وہ بھی اتار لیا ہمیں پرشید کی بیٹی نسرین پر گزشتہ راب کے سانہے کا بہت اثر تھا وہ بات کر ہی نہیں پائی اور چپ بیٹھی رہی راب نے مصیبت لیا اس کی تصویر ہیں یہاں اس کی بیٹیوں کے جہیز کا سامان پڑا تھا خرشید پہنچا پاس کی بستی اور ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہاں سے اس نے موبائل لے کر ذمیدار ارفان کا نمبر ملایا اور سارا واقعہ بتایا پولیس کو اطلاع دی گئی خرشید اور اہلِ علاقہ کے بقول پولیس موقع واردات پر بہت دیر سے آئی تقریباً ایک دن بعد تین دن سے پہلے پولیس کا کوئی عالی افسر وقوع دیکھنے نہیں آیا پولیس نے ابھی تک کوئی سامان برامد نہیں کیا نہ ہی خرشید کے مجرم پکڑے گئے پولیس کیا کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں خرشید انصاف کے لیے تھانے کے چکر لگا رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے گاؤں میں ہوئی باردات کے مجرم پکڑنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا مگر اس وقت جب پولیس مجرم پکڑنا چاہے خرشید کو انصاف کب ملے گا اس کی سنوائی کب ہوگی ایس پی موسیٰ ڈی پی او اکارا سے اپیل کرتا ہے کہ اس کیس میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے مظلوم کو انصاف دلوائیں اور ملزمان کو قانون کے کٹھہرے میں لائیں شادی کے بعد شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا دن بدلنے کی امید میں تین بچے اور پیدا ہوگئے لیکن دن نہیں بدلے کم خوراک اور زیادہ کام کی وجہ سے احمد کی طبیعت اور صحت دونوں ہی خراب ہوگئے تھے رفتہ رفتہ اس کا وزن گرنے لگا اور پھر وہ چار پائی سے جا لگا پھر وہ چیز احمد؟ 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 احمد مر گیا اس کو کیا ہوا اس کا پتہ نہیں جلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہیپیٹائٹس سی ہو گیا تھا اب میری کفالت کی ذمہ داری میرے دیور کلشیر پر آگئی تھی ایک دن توبا توبا ہی تو اسمان سے باتیں کر دی رابیا پتر غریب بندہ تو اب سبزی بھی نہیں کھا سکتا دال کو دیکھ لو دو سو رپے کلو ہے اب بندہ غریب کھائے تو کیا کھائے لگتا ہے اممہ غمت غریبوں کو مار کے ہی گروبت ختم کرے گی ہاں بلکل مجھے بھی یہی لگتا ہے گلشیر آیا نہیں ابھیدہ نہیں آیا چھو اتنی دیر میں تو آجاتا تھا اوہ راپیا پتر تجھ سے ایک بات کرلی تھی کہیں تو اس بات کا مطلب الٹا نہ سمجھ لینا جی اممہ بولیں دیکھ پتر تو خود بھی جوان ہے پھر تیرے تین بچے ہیں اور یہ پہاڑ جیسی لمبی زندگی کیسے گزرے گی میری مان برنہ بچے ادھر ہی چھوٹ اور چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر جنہوں نے مجھے یہ سخاہت دی تھی ہاں پرپر کوشنی چل میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں بچوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اببہ فوت ہو چکے تھے اور اممہ خود بھائیوں کے پاس رہتی تھی اس لیے میں نے ساس کی بات مان لی گلشیر سے میری شادی ہو گئی لیکن وہ اپنے بھائی کی نسبت کچھ تیز مزاج تھا موسیقی ایک روٹی اور تجھے میں نے کتنی بار کا زیادہ روٹیاں منایا کر سب کے لئے دو دو روٹیاں منایا تھی آسی فیپ زیادہ کھا گیا تو میں کیا کروں خود پیدا کر کے مجھے مسیبت میں ڈال گیا اب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی کی اولاد اب اکواس بند کر اسے کیا پتا تھا کہ میں نے تین دن سے صرف ایک وقت کا کھانا کھایا تھا لیکن میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کچھ دن سے گلشیر کے مزاج میں ایک عجیب طرح کی تبدیلی آ گئی تھی وہ بات بات پر لڑنے لگ گیا تھا جب بھی بچوں کی کوئی بات ہوتی وہ انہیں بری طرح مارتا پیٹا تھا ایک دن میں نے اس رویہ کی شکایت اپنی ساتھ سے کی وہ تو رویہ جائے گی کہ کچھ بتایا گی بھی آگر ہوا کیا ہے کیا بتاؤں اممہ گلشیر کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہر وقت بچوں کو مارتا رہتا ہے اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی لڑتا ہے گلشیر بھی مارتا ہے میں کسی بتاؤں اممہ ہوسلا کر ہوسلا کر میری تیر گلشیر خصے کا کوڑا ضرور ہے پر دل کا برا نہیں ہے میرا پتر ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں تو فکر نہ کر بس ایک قدہ اس کا بچہ ہو جائے گا تو وہ ان بچوں سے بھی پیار کرنے لگے گا آخر کار وہ بھی اس کا خون ہے تو ہوسلا کر میری تیر ہوسلا کر ساس کے دلاسہ دینے پر میں چپ کر گئی حالات ایسے ہی گزر رہے تھے قربت دن بہ دن بھڑتی جا رہی تھی اسی دوران میرے ہاں گلشیر سے ایک بچی پیدا ہوئی زچگی میں مجھے وہ خوراک نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی گھر میں اب بھی روٹیوں کا مسئلہ پڑا ہوا تھا چار ماہ ہو گئے تھے اور اب تو آدھی روٹی ملنی بھی بند ہو گئی تھی مسلسل بھوک کارٹ کارٹ کر اب میری بس ہو چکی تھی میں اس محول سے بھاگ جانا چاہتی تھی کم از کم ایسی جگہ جہاں پر مجھے دو وقت کی روٹی تو میسر ہوتی ہے میں بہت دن تک اس بارے میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں پھر میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب خیال آیا میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کروں لیکن اس دن گل شیر سے میرا جھگڑا ہوا تھا جس نے مجھے اپنے ذہن میں آنے والی بات کو تقویت دی میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا گل شیر نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا ہے تو میں نے پولیس کو ساری بات بتا دی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے مارا کہ میں جیل میں چلی جاؤں گی تو وہاں کم از کم کھانے کو تو ملے گا اور زندگی بھی سکون سے کٹ جائے گی سکون سے جس ملک میں غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہو اور لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہوں وہاں ایسی سوچ پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا کیا ہمارے حکمران اپنی انا کے خول سے باہر آ کر اس بارے میں بھی کچھ سوچیں گے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولئے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں اس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا ہمیں خط لکھئے ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اٹھ گرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا خوش رہیے اور محفوظ رہیے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ